نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی و علی آل محمدی و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین نازر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سریز میں خوش آمدید الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انشادات کا بیان جاری ہے اور زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوں کے حوالے سے اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیمات کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج انشاءاللہ تعالی جن موضوعات پر گفتگ ہوگی ان میں دین کا علم حاصل کرنا یہ بات بھی شامل ہے پھر کتاب و سنت پر عمل کرنا اور سنت رسول علیہ السلام کو بھی تھامنا اس کا بھی تذکرہ ہوگا دوسروں تک دین کی دعوت پہنچائی جائے اس پر بھی بات ہوگی اور غربہ کے لئے خوش خبری ہے یہ غریب کون ہیں؟ غریب کی جمع غربہ مگر عربی والے غربہ حدیث میں جن کا بیان ہے وہ غربہ یہ ذکر آگے آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اہم فریضہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اس فریضے کے بیان کے حوالے سے بھی چند احادیث کا انشاءاللہ و تعالی آج کے نشیس میں مطالعہ پیش کیا جائے گا آئیے مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی حدیث کا جو علم دین کے حصول کی فرضیت کو بیان کر رہی ہے یہ روایت بہقی شریف میں بھی آئی ہے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علم کی طلب و تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے ناظر کرام یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے علم میں بھی یقیناً موجود ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے عام طور پر اس کا ذکر ہمارے ہاں دنیاوی علوم کے سیکھنے کے حوالے سے بھی کر دیا جاتا ہے وہ حاصل کرنے کی کوئی ممانعت کا ہم ذکر نہیں کر رہے وہ علم ضروری ہے دنیا کا کام کار چلانے کے لیے اور خدمت کے گوشے بھی اس میں آ جاتے ہیں وہ بجا ہے مگر یہاں حدیث میں جس علم کی بات کی جا رہی ہے وہ علم دین کا معاملہ ہے اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا جو اس کے لیے ضروری ہے فرض ہے ایک ہے پورے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا جس میں پھر ایک بندہ مومن وہ مفتی بھی بنتا ہے عالم بھی بنتا ہے باقاعدہ سالوں لگاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کا جواب پیش کر سکے اور لوگوں کے لیے رہنمائی کتاب سنت کے روشنی میں پیش کر سکے یہ بھی امت پر ایک فریضہ ہے مگر اس کو علماء سمجھاتے ہیں فرض کفایہ کے درجے میں ہے کچھ افراد امت میں سے کام کر رہے ہیں تو یہ فریضہ امت کی طرف سے ادا ہو رہا ہے ایک علم ہوتا ہے فرض عین کے درجے میں جو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے ہر ایک کے لیے لازم ہوتا ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ وہ علم دین جو آپ سے اور مجھ سے متعلق ہے اس کا حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے مثال کے طور پر اشست بالغ ہو گیا مرد ہے یا عورت تو اس پر نماز فرض ہو گئی اب تحارت کے مسائل کا علم ہونا اسی طرح وضو کا معاملہ اس میں آئے گا غسل کا معاملہ آئے گا تیمم کے مسائل آئیں گے پھر نماز کے مسائل کا علم ہونا یہ علم ہونا ضروری ہے اور یہ علم سیکھنا فرض ہے اشست ابھی صاحب مال نہیں ہے ابھی وہ مثال کے طور پر بچے ہیں بڑے تو ہو گئے مگر پاکٹ بنی پر چل رہے ہیں ان پر زکاة فرض نہیں ہے تو زکاة کے مسائل کا علم حاصل کرنا ابھی ان پر لازم نہیں مگر آپ اور میں اگر صاحب مال ہیں صاحب نساب ہو چکے ہم پر زکاة لاغو ہوتی ہے تو زکاة کے حوالے سے بنیادی علم سیکھنا آپ پر مجھے لازم ہے آپ پر مجھ پر فرض ہے اسی طرح ایک شخص پر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ حج کے لیے جائے گا تو اس کے لیے حج کے بنیادی علوم کو حاصل کرنا یا علم کو حاصل کرنا لازم ہے تاکہ وہ حج کے اعمال کو اور مناسق کو صحیح طریقے پر ادا کر سکے رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے آپ اور ہم بالغ ہیں بالغ مسلمان مرد یا عورت اس پر روزے فرض ہیں تو روزے سے متعلق بنیادی معلومات کا حاصل کرنا فرض ہو جائے گا ایک شخص کے بھی شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے مگر نکاح ہو گیا اب شہر کی کیا ذمہ داری بیوی کی کیا ذمہ داری دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کل صاحب اولاد ہو گئے تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں کیا ہدایات قرآن و سنت پہ عطا کی گئی بنیادی معلومات حاصل کرنا بنیادی علم حاصل کرنا لازم ہے بھائی یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لئے آج کیسے مسلمان ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ مگر نماز کے بنیادی مسائل معلوم نہیں غسل کے بارے میں بنیادی مسائل معلوم نہیں تیمم کے حوالے سے بنیادی بات معلوم نہیں وضو کے فرائز کا علم نہیں ہے اللہ اکبر کبیر اسلامی کی سٹیڈیز کے پیپرز دیتے کالیج انورسٹی کے لیول پر چار فرائز کیا ہے وضو کے وہ بھی معلوم نہیں ہیں اور دنیا کی ساری فرفر انگریزی بھی ہم نے پڑھ لی ماسٹرز ہم نے کر لیا پی ایج ڈی ہم نے کر لیا دنیا جہاں کا سارا علم حاصل کر لیا دین کا بنیاد علم حاصل کرنا مجھ پر آپ پر فرض ہے اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب غور فرمائیے آپ کی ہماری ترجیحات میں دین کے لیے وقت نکالنا وہ ہے بھی کہ نہیں آج ہماری دنیا کی تعلیم کے لیے بیس بھی سال ہم اپنے لیے لگا چکے اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں مگر دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا آج تو لوگوں کے پاس وقت بہت ہے لیکن کہاں ہے ستر انگین چینلز کی خرافات کے لیے فضولیات کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے بارحال اللہ تعالی یہ نہیں پوچھیں گے انگریزی کتنی بہتر تمہیں آگے کتنی بہتر نہیں آئی مگر یہ ضرور پوچھیں گے یہ فرائض تم پر میں نے لازم کیے تھے فلا فلا باتوں سے میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نے فرائض پر عمل کیا کے نہیں واجبات پر عمل کیا کے نہیں اور جن باتوں سے روکا گیا منع کیا ان سے بچنے کی کوشش کیا نہیں یہ اللہ تعالی مستر آپ سے ضرور پوچھیں گے بارحال دین کا بنیاد علم حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کس کی توفیل عطا فرمائے آئیے ایک حدیث آپ کے خدمت پر پیش کروں جہاں ہمیں بہت پیاری موٹیویشن اور ترغیم ملتی ہے علم دین کے حصول کے حوالے سے اور اس کی برکات اور اس کی فیض کا اور اس کے حوالے سے جو عجر ہے اس کا تذکرہ اس روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے ناظر کرام یہ روایت جامع ترمیزی میں بھی ہے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس آئے گھر سے نکلا کچھ ہی لمحات کے لیے جب تک وہ حصول علم کے لیے نکلا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے ایک ہوتا ہے وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا وہ بہت بڑا جد اور ایک ہے وہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے اللہ کے راہ میں ہے یہ عجر و ثواب بھی ہے مگر کب جب آپ کی میری ترجیحات میں دین کا علم حاصل کرنا شامل ہوگا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے رب الاول کا مہینہ آ جاتا ہے کچھ کچھ ہمیں میڈیا پر دینی پروگرامز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہمارے میڈیا والوں کو توفیق عطا فرمائے لیکن خدا رہا دین کی خدمت کو کمرشلائزڈ نہ کریں اور وہ لوگ کے جو میڈیا پر ویسے بھی کانٹریبیوشن کرتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں میڈیا کے مالکان سے چینلز کے مالکان سے اللہ کے بندوں باقی چیزوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ایک گھنٹہ پرائیم ٹائن میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے لئے در دے اور ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بہت سلجہوے علماء موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ فرقہ واریت کے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو جوڑنے والے ہیں خیر کی بات کرنے والے ہیں باقی جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں امت کو لڑاتے ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں مگر خدارہ جن کے ہاتھ میں یہ میڈیا بہرحال ایک پلر مانا جاتا ہے اس وقت ریاست کا بہرحال ذہن سازی ہوتی ہے لاکہ کروڑوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ خدارہ چلیں ساڑھے تیس گھنٹے کی بات نہیں کر رہا کیا صحیح کیا غلط ہے بحث چھوڑ دیں آدھا گھنٹہ خالص خالص اللہ کے لئے رکھ لیں صبح سات بجے نہیں سب سوری ہوتی ہے قوم ہماری صبح چھ بجے ہی پوری قوم سوری ہوتی ہے یہ شام کا آٹھ نو بجے سے لے کے آج کل کا پرائم ٹائم ہے آٹھ نو بجے سے لے کے رات بارہ ایک بجے تک آدھا گھنٹہ اللہ کے واسطے سے اس میں رکھ دیں دیکھئے لوگوں کی بھی دنیا سور جائے گی آخر سور جائے گی اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی آ جائیں گی ہم گناہوں سے بھی چھٹکارہ پائیں گے انشاءاللہ خیر میں بھی آگے بڑھیں گے اور کتنا بڑا یہ ذریعہ آج اللہ نے امت کو دے رکھا ہے اگر یہ دین کے علم کی سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بن جائیں تو کس قدر لوگوں کو دین کی معلومات بھی میسر آئیں گی خیر بھی میسر آئے گا دنیا اور آخرت کی بھلائے بھی میسر آئیں گی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ دین کا بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نمبر ایک اور نمبر دو جو علم کے لیے نکلا اپنے گھر سے یا وطن سے علم کو سیکھنے کے لیے تو جب تک واپس نہیں آتا تب تک وہ اللہ ہی کی رحم شمار ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع یعنی نفع دینے والا علم عطا فرمائے اور خصوصا باقاعدہ طور پر دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے انشاءالہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد اور امید حسب معمول آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پرگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں کتاب و سنت کی اہمیت وقفے سے پہلے دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی اور دین کا بنیاد علم قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں میسر آتا ہے اس کتاب و سنت کی اہمیت کے تعلق سے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش خدمت آئی اس کا مطالعہ کریں یہ روایت مؤتہ امام مالک میں بھی آئی ہے مؤتہ امام مالک کی روایتیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمرا نہ ہوگے وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور حدیث ہے حجت الودا کے موقع پر بھی ایسا بیان ملتا اور دیگر مواقع پر بھی کہ دو باتیں تمہارے درمیان دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اگر انہیں تھامو گے واقعتاً تھامو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگی ایک اللہ کے کتاب اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الحمدللہ ہم مسلمان ہیں قرآن حکیم کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کا رسول علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی ہمارے ایمان ہیں ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت کا اہم ترین ذریعہ اب قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بس لمحہ فکریہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا میرا زندہ تعلق آج قائم ہے یا نہیں ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا چیک کر لیں ہم نے زندگی میں آج تک قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی اپنی زمان میں پڑھا اور ترجمہ کافی نہیں تشریح بھی ضروری ہر نماز کی حرکت میں اللہ قرآن کو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں کیا ہمیں پتا ہے قرآن میں کیا لکھا کیا ہمارے گھروں میں آج باقاعدہ قرآن کی تلاوت کا احتمام ہے قرآن کو سمجھنے کا احتمام قرآن کی محافل میں جانا چلیے میڈیا کا جائز استعمال وہ بھی کچھ کر لیں ہے کوئی ہم کرتے پھر قرآن حکیم کے احکامات پر عمل قرآن حکیم کے احکامات کا نفاظ پاکستان کیوں لیا تھا پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ کیا کہا تھا بابا قوم نے لوگوں نے پوچھا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا کہا قرآن حکیم اس وقت کہا تھا تیرہ سو برس پہلے دے دیا گیا کیوں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اے اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کو قائم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیری اطاعت کریں گے تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے کہاں ہے وہ قرآن مرہومین کے انتقال کے بعد ہم کھلتے ہیں اس کو بس رمضان میں کھلا اور بند کر دیا بچی کو جہیز میں دے دیا قرآن خانیوں میں پڑھ دیا پتہ ہی نہیں کیا لکھا اس کے اندر وہ قرآن جس کو واقعاتاں تھاما جائے جس کی تلاوت بھی ہو جس کو سمجھا جائے جس کے احکامات پر عمل ہو جس کے احکامات کا نفاظ ہو جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اس کی بات ہو رہی ہے تب گمراہی سے بچیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامنا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو حدیث اور سنت بتائیں گی کیسے قائم کریں قرآن کہتا ہے حج ادا کرو حدیث اور سنت تفصیل بتائیں گی کیسے ادا کریں قرآن احکامات عطا فرماتا ہے رسالت معاب علیہ السلام احکام کی تعلیم دیتے ہیں تشریف فرماتے ہیں اور وضعات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی کی سنت ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت کی کتاب کونسی ہے جی ہے ہاں مطالعہ کیا ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی کوئی کتاب ہمارے گھروں میں علماء کی مرتب کردہ مسائل کی کوئی کتابیں جو کتاب و سنت کے بیان پر مشتمل ہوں تاکہ پتا ہو کہ میرے فلا معاملے کے لئے کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے ہمارے گھروں میں باقاعدہ دین کی تعلیم کا کوئی اعتمام یا ہم نے اپنے لئے اپنے بچوں کیلئے باقاعدہ کوئی اعتمام کر رکھا ہو ہم کسی دینی اجتماعیت میں جڑے ہو دینی محافل میں شرکت کرتے ہو باقاعدہ دین کو حاصل کرتے ہوں ایسا ہے کیا تب ہوگا ہاں کہ ہاں کتاب کو تھاما اور سنت کو تھاما پھر سنت کو تھامنے کا مطلب سیکھ لینا نہیں بلکہ عمل میں بھی سنت دکھائی دے آج آپ کے میرے گھرے میں خوشی کا موقع آتا ہے شادی بیعہ کا موقع آتا ہے لگتا ہے کسی مسلمان کے گھر میں شادی ہو رہی وضع میں تم ہو نسارات و تمدن میں حنود یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود استغفر اللہ آج کوئی فرق ہے وہ جنتر بنتر پڑھتے ہیں ہمارے مولوی صاحب چار آیتیں پڑھ دیتے ہیں بس پتہ نہیں کیا لکھا اس میں کچھ پتہ ہی نہیں باقی جو ہنگامہ جو حشر سامانیاں ایک ہندو کے گھر میں شادی میں ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کے گھر میں بھی ہو رہی ہے کیا فرق ہو گیا کیا فرق رہ گیا تو زندگی میں مواقعات خوشی کے غمی کے نظر آتا ہے کہ ہم امتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ترمیزی شریف میں اللہ کے رسول ابو کرم عریف mulher نے فرمایا مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اللہ اکبر مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کی گفتگو اس کا کردار اس کا چلنا پھرنا اس کی معاملات اس کا لیندین پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ والا ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ کی بھی مانتا ہے تو حدیث میں تو ہے کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے میں ارس کیا کرتا ہوں امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آجائے بہت بھاری بات ہے آج ہم لوگوں کو دیکھ کر کسی کو رسول اکرم علیہ السلام یاد آتے ہیں ہماری گفتگو ہمارا کردار ہمارا حیاء کا معاملہ ہماری معاش کا معاملہ معاشرت کا معاملہ ہماری خوشی ہماری غمی ہمارا چلنا پھڑنا سونا جانگنا لیندین معاملات ڈیلنس بندوں کے ساتھ روئیے اور اپ کے ساتھ تعلق اس سب کچھ کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں کیسا ہے اور کیجئے گا اس روایت میں ذکر آیا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں نے چھوڑی ہیں انہیں تھامے رہو گے تو نہ کبھی گمراہ ہوگے اور دوسری روایت میں آتا ہے نہ کبھی حلاق ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اللہ تعالی ہمیں تھامنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام سنت اور حدیث کی اہمیت پر ایک اور روایت میں چاہوں گا کہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائے اسے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان سنت کے انکار کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے خاص طور پر ہمارا ایک سیکلر مینڈٹ طبقہ مغرب سے مرعوبیت رکھنے والا طبقہ کچھ مادہ پرس دنیا پرس قسم کے دانشور اور لوگ وہ دھڑلنے سے سنت کا انکار کرتے ہیں کبھی آپ نے جملہ سنا ہوگا قرآن میں کہا لکھا ہے قرآن میں کہا لکھا ہے بھائی یہ کہو قرآن اور سنت میں کہاں بتایا گیا ہے قرآن اور سنت کے ملاب سے دین مکمل ہوتا ہے اور چودہ صدیوں پہلے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول علیہ السلام بتا گئے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے آئیے اس روایت کا مطالق کریں یہ روایت ابو داو شریف میں بھی ہے سنن دارمی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے آئیے اس کا مطالق کرتے ہیں عن المقدام رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں جو ابو داوڈ سنن دارمی اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سن لو اور آگا رہو کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی آگا رہو کہ ان قریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار تخت یا مسیری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانو اور جو حرام قرار دیا گیا اس کو حرام سمجھو یعنی حلال و حرام بس وہی ہے جس کو قرآن میں حلال و حرام بتلایا گیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے اشارت فرمایا اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے یعنی قرآن بھی عطا ہوا نبی علیہ السلام کو ومس لہو اور اس کے جیسا بھی جس کو ہم اور آپ عام الفاظ اور انداز میں سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیٹ بھرا شخص آرام دے مسند اور کرسی پر بیٹھا ہوا کہے گا قرآن میں جو حلال وہ حلال جو حرام وہ حرام بس اور اللہ کے رسول علیہ السلام چودہ صدیوں پہلے بتارے نہیں قرآن میں تو حرام اور حلال دیا گیا ہے رسول اللہ نے بھی حرام ٹھہرایا اور رسول اللہ علیہ السلام کی حرام کردہ باتیں بھی ویسے ہرام ہیں جیسے کہ اللہ کی حرام کردہ باتیں جن کا ذکر قرآن حقیم میں آتا ہے قرآن یوں بھی فرماتا ہے سورہ حشر کے آیت نمبر ساتھ میں ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فانتہو رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے اسے لے لو اور مانو اس کے تابع ہو جاؤ اور جس بات سے روک دیں اس سے بچو اور اس کو ترک کر دو اور اسے چھوڑ دو یہ ہے سنت کی احمیت کا معاملہ کہ کتاب جمع سنت ان دو کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے جو رب کائنات نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے تقاضوں کو سمجھنے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر قرآن بقت ہوا ہے ایک وقفے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد امیدیں آپ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قرآن پرگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور وقفے سے پہلے سنت کی احمیت پر بھی ہم نے بات کی اسی تسلسل میں ایک اور روایت کا مطالب پیش خدمت تاہم اس کا عنوان ہے غربہ کے لئے خوش خبری غریب کی جمع غربہ لیکن عربی میں غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے اور آج ہمارے زور میں بھی لوگ اجنبی ہو رہے ہیں وہ کون ہیں اور یہ روایت کیا ہے آئیے اس کا مطالب کرتے ہیں روایت ہے جامع ترمیزی میں انعمر بن عوف رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدأ غریبا وسیعودک ما بدأ فطوبا للغربا وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَمْ نَاسُ مِنْ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام یہ روایت ہے جامع ترمیزی میں آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام جب شروع ہوا تو غریب یعنی لوگوں کے لئے اجنبی اور قسمہ پرسی کی حالت میں تھا پس شادمانی ہو غرباء کے لیے اور غرباء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری سنت اور میرے طریقے میں لوگ پیدا کریں گے جامع ترمیزی کی روایت ہے غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ دین بدع غریبہ جب دین اسلام جو رسول اکرم علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت نے کرائے جب اس کا آغاز ہوا تو یہ اجنبی تھا بہت تھوڑے لوگ اس کے جاننے والے تھے اور بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرنے والے تھے پھر اللہ کے رسول مکرم علیہ وآلہ وسلم فرما رہے انقریبی اجنبی ہو جائے گا اللہ اکبر صحیح بات دین کی کم لوگوں کے پاس ہوگی صحیح دین پر عمل کرنے والے کم لوگ ہوں گے آج ہمارے دور میں ایسا بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھ دوں گا انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے انقریب یہ دین اجنبی ہو جائے گا تو اجنبیوں کے لیے فَتُوبَ لِلْغُرَبَا غریب اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کون ہوگی اجنبی دین اجنبی ہو جائے گا کم لوگ ہی دین کے جاننے والے اور عمل کرنے والے ہوں گے واقعتا یہ چند جو ہوں گے یہ ہوں گے اجنبی ان کے لیے شادمانی خوشخبری گلیڈ ٹائڈنگز اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری سنت میں لوگ پیدا کریں گے کیسے کیسے فساد پیدا ہو گئے آج کسی کو سمجھا جائے بھئی شادی سادی ہونی چاہیے تین نقطوں کے بغیرے نا ایسا ہے فقط ایسا ہی ہے تین نقطوں کا مسئلہ نا نا زمین آسمان کا پر شادی سنت کے مطابق سادی ہونی چاہیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں میاں کس دور کی باتیں کرتے ہو سوگ بنائیں کیا ہم موت کی یاد دلائیں ارے کیا جب دیکھو ڈراتے رہتے ہو زمین اللہ کی حکم اللہ کا نافذ ہوگا ارے کس دور کی باتیں کرتے ہو اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کی نہیں گلوبل لیول پر چلے جائیں نبی علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین کے لباس کے ساتھ آج کیا معاملہ ہو رہا ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے نبی کی یہ سنت داڑی کی سنت مسلمانوں کے معاشرے میں بھی مذاق اڑا دیا جاتا ہے اس کا الحمدللہ اب ان سنتوں کو ادا کرنے والے بڑھ رہے ہیں برائی بھی اپنی انتہا پر جاری تو خیر والے بھی الحمدللہ اپنی انتہا کی طرف جارے ہیں یہ مقابلہ تو عزل سے ابتک چلتا رہے گا مگر میں مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کے مطابق ہمارے معاملات کیسے کاروبار کے اور جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ سوت کو چھوڑ دو بھائی یہ ربا کو چھوڑ دو یہ سوت خوری حرام ہے اس کو چھوڑ دو ارے جاؤ میاں جاؤ اپنے کام سے کام رکھو کس دور کی باتیں کرتو کانس اٹھ کر آگئے ہو پھر مولوی کا ٹیگ لگا کر بدنام کرنا فینیٹکس کا ٹیگ لگا کر کوئی کہے لبرل لبرل اور ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی نقیت خانہ ہے تمہیں اللہ کا مسلم بننا آزاد نہیں بننا ارے میاں جاؤ کس دور کی باتیں کرتے ہو ہے کہ نہیں یہ دین کی صحیح بات کرنا ہاتھوں میں انگاری لینے کے مترادف ہوتا چلا جا رہے حدیث کے مطابق اس دور میں تو ایسا دور دین کی صحیح بات کرنے والے کم ہی لوگ رہ جائیں اور دین پر واقعاتن عمل کرنے والے کم ہی لوگ رہ جائیں تو اس دور میں جو اجنبی ہوں ان کے لئے بھی وہ غرباء ہیں خوشخبری ہے اور جو فساد کی اصلاح کی کوشش کریں گے جبکہ میری سنت کے ساتھ لوگوں نے جو ہے نینے طریقے پیدا کر دیا ہوں گے اور بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا ایسے میں صحیح بات سنت کی صحیح بات دین کی جو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں ان کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمارے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے چائے ہم غریب کہلائیں یعنی اجنبی کہلائیں لوگ اپنی تقریبات سے ہمیں دور کر دیں لوگ ہمیں بلانا کبھی پسند نہ کریں ہے نا اجنبیوں کی بات آج ناش نکودنے والے کہتے ہیں کہ ہماری محفلے بہت بڑی ہوتی دیکھو ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں آج شراب و کباب کے محفلے سجانے والے کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جتھے بہت ہیں ہماری محفلے بہت ہیں آج دگی بجا کر قوم کو نچانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے مجمع بہت بڑے ہیں نراز نہ ہوئے گا ابو جہل کے مجمع بھی بہت بڑے تھے جب وہ کفر کی باتیں کرتا تھا ابو لہب کے مجمع بھی بہت بڑے تھے جب وہ کفر کی بات کرتا تھا اور اس دور میں سیدنا بلال کا ایمان لانے پر مذاق اڑائے گیا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے پر مذاق اڑائے گیا حضرت یاسر السمیہ ان کے گھرانے کا مذاق اڑائے گا ان کو شہید کیا گیا اور کہا گیا یہ لوگ ایمان لانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے آ کر دیکھو شراب بھی چلتی ہے کباب بھی چلتا ہے اور ریل پیل بھی ہے پیسے کی لوگ آتے جاتے ہیں ہمارے مجمع بہت بڑے ہیں مجمع کا بڑا ہونا حلہ گلہ ہونا اور اللہ کے باغی ہوں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانیہ کرنے والے ہوں ان کے مجمع لاکھو یا کروڑوں کے کیوں نہ ہو جائیں یہ کروڑوں کی کسرت اللہ کے نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر یہ کسرت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی پر اڑے ہوئی ہے اور تھوڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم پر ہوں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں یہ مقبول نہیں جو کسرت پر تو ہوں مگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے ہوں یہ اللہ کے ہم مقبول نہیں ہو سکتے ناظر کرام بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں علم دین کی بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی دین صرف سیکھنا ہی نہیں بلکہ عمل کرنا ہے کتاب و سنت کو تھامنے کا مطلب ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور فساد کی اصلاح کی کوشش کرنی اپنے تہیں اپنا حصہ ڈالنا اصلاح کا کام کرنا ہے تو اب لوگوں کو نیکی کی تعلیم بھی کرنا ہوگی لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرنا کس قدر عجل سواب کا عمل ہے آئیے اس کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کا مطالع کرتے ہیں ناظر کرام پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہمارے سامنے آ رہی ہے آئیے اس کا مطالع کرتے ہیں ان ابی مسعود نلنساری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کا جو کہ مسلم شریف میں آئیے ترجمہ کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کے طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے عجر کے برابر ہی عجر ملے گا سبحان اللہ کسی نے کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے نیک کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے نیک کام کرنے کا عجر اس کو تو ملے گا یہ جس نے اس کو نیکی کی دعوت دی تھی اس کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا اور ہم اگر کئی ایک لوگوں کو دعوت دیں اور وہ سب کام کریں تو ان سب کے عجر کے برابر عجر ملے گا اور ہاں آپ مجھے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج اللہ نے یہ میڈیا بھی ہمیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے لاکھوں باوقات کروڑوں لوگوں تک بات مہت سکتی ہے تو جو میڈیا کے مالکان ہو ان کے لئے کس قدر عجر اسواب کا معاملہ ہو سکتا ہے اندازہ کرنا چاہیے بیان کرنے والے کو موقع مل جائے اس کے لئے عجر اسواب کا باعث شیئر کروانا ریکارڈٹ تو بہت کچھ شیئر ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں کس قدر عجر کی بات ہو سکتی ہے تو جس نے دوسرے کو نیکی کی دعوت دی تو اس دعوت دینے والے کو اس نیک عمل کرنے والے کے عجر کے برابر عجر آتا ہوگا اور دوسری روایات میں ذکر آتا ہے اس عمل کرنے والے کے عجر میں کبھی نہیں ہوگی اور یہ ملٹپل ہوتا چلا جائے گا اور ناظر کرام یہ بھی یاد رکھئے وہ صدقہ جاریہ والی حدیث جو ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہے مرنے کے بعد جن تین کاموں کا عجر بندے کو ملتا رہتا ہے ایک وہ علم بھی ہے جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ نفع اٹھائیں سکھا دیئے لوگ عمل کر رہے ہیں نیکی کا خیر کا کام کر رہے ہیں اس سکھانے والے کے مرنے کے بعد بھی یہ عجر اس کو ملتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور روایت کا مطالعہ کرتے ہیں اسی نیکی کی تعلیم دینے کے عجر کے حوالے سے ناظرین کرام یہ روایت ہمارے سامنے تبرانی شریف میں آتی ہے آئی اس کا مطالعہ کرتے ہیں عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یہدی اللہ علیہ یدیک رجولا خیر لکہ مما طلعت علیہ شمس و غروبت او کما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی شریف کی روایت ہے آئی اس کے ترجمہ سمجھتے ارشاد ہوا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ پر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے اللہ اکبر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے نجانے کہاں کہاں طلوع ہوتا ہے بھائی بڑے بڑے حکمرانوں کے محلات پر بھی ہوتا ہے وائٹ ہاؤس پر بھی ہوتا ہے بل لادر فیملی کی جو ہیڈ آفیس اس پر بھی ہوتا ہوگا اور نجانے کہاں کہاں سوزرینڈ کے پہاڑوں کے قریب بھی طلوع ہوتا ہے اور دنیا کی بلند و بالا محلات پر بھی اور بلنگوں پر بھی برونائی کے بادشاہ کے ایک محل کے سو بلکہ ایک ہزار جو کمرے ہیں اس محل پر بھی طلوع ہوتا ہوگا کتنا دل چاہتا ہے نا لوگوں کا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمارے ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے اللہ اکبر ایک بندہ ابو رافے تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے تم ذریعہ بن گئے ہدایت اللہ دے گا ذریعہ تم اگر بن گئے اور ایک بندہ ہدایت کی راہ پر آ گیا یہ تمہارے لیے اس پوری کائناس سے جہاں سورش تلو ہوتا ہے زیادہ قیمتی بات ہے بہتر بات ہے یہ ہے انویسمنٹ سب سے بڑی یہ انویسمنٹ وہ ہے جس کا ریٹن اللہ نے دینے کا وعدہ کی ہے اور وہ گارنٹیڈ با اللہ سبحانہ وتعالی اللہ دی آلمائیٹی ہے اور اس کا ریٹن کبھی ختم نہیں ہوگا وہ آل لیمیٹڈ ریٹن ہے یہ ہے آپ کی میری سب سے بڑی انویسمنٹ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ہدایت پر رکھے ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے اللہ ہماری بھی فائدت فرمائے مگر بہت سے لوگ دور ہیں ان کو بھی دین کے طرف لانا ہے وہ ہمارے بھائی بہن ہیں مسلمان ہیں اور کفار وہ بھی انسان ہیں ان کے لئے بھی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہیں ہے کہ نہیں ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت کے راہ پر آتا ہے تو یہ ساری دنیا جہاں سورج دلو ہوتا ہے اس سب سے زیادہ تمہارے لئے قیمتی ہے اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی بھی عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس امت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسی مقصد کے لئے مجور آپ کو پیدا کیا گیا ناظر اکرام ایک وقفہ پھر سے آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد اور وقفے کے بعد عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام پرگرام میں آپ کو خشامدیت کہتے ہیں عمر بالمعروف ونہیان المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اس حوالے سے چند احادیث کا مطالعہ پیش خدمت ہے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گے جامع ترمزی میں ہے آئیے اس کا مطالعہ کریں عنہ ضیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت ہے جامع ترمزی میں اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا حدیث حدیث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اہل ایمان قسم اس پاک ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر لازم ہے اور تم کو تاقید ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت اور تاقید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا نہیں عن المنکر بدی سے روکنا اس کی تاقید فرمارے نبی علیہ السلام کہ لازم ان تم یہ فریضہ انجام دوگے اور اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو اندیش ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا آج امت کی صورتحال دیکھ لیں کشمیر فلسطین پرانی باتیں ہو گئیں افوانستان عراق ماضی قریب کی بات ہے چیشنیا بوسنیا میں ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا برما کی صورتحال اس وقت کیا ہے اور سینے اور شام کے حالات کیا ہیں میڈیس کے اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے ساری دنیا مسلمان اور اسلام کے خلاف سفارہ ہوئی پڑی ہے اور کس بات کے انتظار ہے ایک وجہ کیا امت امت نہ رہی امت کا جو مشن تھا امت کا جو فریضہ تھا امت نے بھولا دیا قرآن فرماتا ہے یہ خیر امت کب ہوگی امت قرآن نے فرمایا سورا عمران آیت عمر 110 میں کنتم خیر امتین و خریجتل امنا سعمرون بالمعروفی وطن حون عنی المنکر تم بہترین امت جنہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا فقط اپنے لئے نہیں جینا تم نے تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا لوگوں کے لئے برپا کیا گیا تم بھلائی کا حکم دوگے اور بدی سے روکو گے اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر اللہ اکبر کبیرہ اس امت کو ایک بڑے مشن کے لئے پہلی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سور عراف آیت ملکس ستاون میں ذکر ہے نبی علیہ السلام کے بارے آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں ختم نبوت کے بعد یہ کام امت کے کاندوں پر ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا ہاں جس کا جس قدر دائرہ کار ہوگا جس قدر استطاعات ہوگی وہ اتنا کام کرے گا جیسے اس حدیث میں ذکر آتا ہے جو مسلم شریف میں ہے بدی دیکھو برائی کو منکر کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو پہلا درجہ اس کی ستاعت نہیں تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرو اگر کئی زبان پر بھی تالے ہو جو کہ ابھی نہیں اتنے اگر زبان کی بھی ستاعت نہیں تو دل میں برا ضرور جانو اور یہ بھی نہیں تو پھر ایمان ہے ہی نہیں تمہاری دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ اکبر یہ ایمان کا بھی تقاضہ اور یہ امتی ہونے کا بھی تقاضہ کہ میں خود نیکی کروں نیکی کی دعوت دوسروں کو دوں میری اولاد میرے گھر والوں پر میرا حکم چلتا وہاں میں حکم دوں گا محلے والوں کو دعوت دوں گا نظام والوں کے پاس نظام کی سطح بر اختیار ہے وہ نظام کی سطح بر قوت کو استعمال کریں گے فرائض کی پابندی کرانے کے لیے جیسے کہ نماز و زکاة ہیں اور منکرات کے خاتمے کے لیے جیسے کہ سوت کا خاتمہ بے ہیائی کا خاتمہ ہے قرآن کہتا ہے حکمرانوں کے بارے میں سورہ الحج آیت امر اکتالیس میں جنہیں اختیار و اختیار عطا کریں گے زمین میں وہ نماز کا نظام قائم کریں گے وہ زکاة کا پورا نظام قائم کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے ملک کی سطح بر حکمرانوں کے پاس طاقت ہے اللہ کرنے سے پوچھے گا تم نے نیکی یعنی فرائض و واجبات کی پابندی کرائی یا نہیں اور ظلم کے خاتمے کے لیے عدل کا نفاث قائم کیا گے نہیں عدل کو نافذ کیا گے نہیں اور منکرات کو بدیہ اور دورائی کو مٹانے کی کوشش کیا نہیں کی حکمرانوں کے پاس ریاست کی قوت و طاقت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے جواب دیں اور جہاں آپ کا میرا دائرہ کار ہیں اس کے اعتبار سے جواب دیں میڈیا والی بھی سوچیں بھئی کیا پھیلانے ہے نا لاکھوں کڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں خیر دیکھ رہے ہیں شر دیکھ رہے ہیں نیکی دیکھ رہے ہیں بدی دیکھ رہے ہیں اس سب کچھ کو دیکھ کے نیکی جذبہ پیدا ہوتا ہے بدی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ یا دور ہوتا ہے بندہ اس سب کے دیکھنے کے بعد وہ دنیا کا بندہ بن رہا ہے یا آخرت کا طلبدار بن رہا ہے یہ میڈیا والوں کو بھی سوچنا پڑے گا ناظرین کرام اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کے حوالے سے ایک اور روایت پیش خدمت ہے اور یہ روایت ہے ابو دعو شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں عن جریر ابن عبداللہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن رَجُلِ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِم بِالْمَعَاسِ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ اَلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کا اشاد ہو رہا ہے حضر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہو جو ایسے عمال کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت و طاقت رکھتے ہوں کسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا اللہ اکبر کسی قوم میں گناہ برائی ہو رہی ہے وہاں کے افراد اور لوگ طاقت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے ہاتھ کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے ورنہ زبان سے اور زبان کی طاقت ہے اس لئے اگلی بات نہیں پیش کرتا آپ کے سامنے کہ دل میں برا جان کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ لوگ اصلاح کی قدرت رکھنے کے باوجود اصلاح نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے اصلاح نہ کرنے والوں کو موز سے پہلے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا معلوم ہوا کہ اکیلے کے لئے نیک بن جانا اور مطمئن ہو جانا یہ امتی کا کام نہیں ہو سکتا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہری ذمہ داری ہے خود نیک بننا دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے بچنا دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا اور یہ فریضہ انجام نہ دینا کہ دوسروں کو بدی سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے خود ایک ایسا جرم ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے ایک روایت اسی کے تسلسل میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ روایت بہقی شریف میں ہے اور ہلا دیتی ہے انسان کو وہ لوگ جو اپنی ذاتی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے آئیے اس روایت سے معلوم کرتے ہیں انجابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوح اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام اَنِقْلِبْ مَدِينَتَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبُدُكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَتَ عَيْنِمْ قال اللہ تعالی اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلِهِمْ فَإِنَّا وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْ عَرَ فِيَّ سَاعَةً قَدْتُ اَوْ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیہ السلام اس روایت کا ترجمہ پیش خدمت ہے جو بہقی شریف میں آئی ہے حدہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا خداوند اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو کیونکہ کبھی ایک ساعات کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا اللہ اکبر متغیر تبدیل ہونا جبرائیل کیا گوائی دے رہے ہیں اللہ وہ بندہ ہے تیرا جس نے تیری پلک جھپکنے کے مقدار برابر بھی نافرمانی نہیں کی اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو یہ لگارہ اپنی نیکیوں کے اندر اتمنان سے بیٹھا رہا معاشرے میں برائی ہوتی رہی نفس کی پرستی شوتی رہی شیطان ننگا ناشتا رہا اللہ کے حکامات پامال ہوتے رہے اور اس کے چہرے کرنگ تبدیل بھی نہ کوئی غیرت اس کے اندر نہیں پہلے اس کو عذاب دو پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا یہ ہے ناظر اکرام انقلابی تصور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث سے ہمارے سامنے آتا ہے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں نجات کے لیے ایک امتی اور ایک بندہ مومن کے لیے لازم کیا گیا وہ دوسروں کو بھی نیکی کے دعوت دے اور بدی سے روکنے اور بچانے کی کوشش کرے اور جو حکمرہ ہیں ان کے پاس طاقت بھی موجود ہے تو وہ طاقت استعمال کر کے گناہوں کو اور بدی کو اور منکرات کو مٹانے کی کوشش کریں اجتماعی معاملات کے اندر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو امتی واقعتاً امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام الحمد اللہ آج ہم نے گفتگو کی علم دین کے حصول کے حوالے سے کتاب و سنت کو تھامنے کے حوالے سے سنت کی ترویج کے حوالے سے اجنبی بن جائیں اور ہم نے بات کی نیکی کی تعلیم دینے کے حوالے سے پھیلانے کے حوالے سے نیکی کی بات کو اور ہم نے گفتگو کی عمر بالمعروف نہیں عن المنکر جو کہ فریض ہے پوری امت کا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تقاضوں کو سمجھنے عمل کرنے اور ان پر زندگی کی آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ